اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں خوش رہیں آباد رہیں یہ کچھ مثالیں نظر آرہے ہیں نمک حلدی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور درہ مرچ ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرچ پاودر دھنیا پاودر گرم مثالہ اور یہ ہے بچاری سبز مرچیں کٹیوی دو ثابت لال تازہ تازہ مرچے ہیں اور یہ ہیں دوسرے کیا کہتے ہیں ان کو کلونجی ملکل تھوڑی اسی اور اجوائن اور مستر سیٹ اور زیرہ اور یہ ہے فریش اس کے ٹیماتروں کی پیسٹ یہ بائل آلو ہے ان کو میں نے چھیل کے اور پھر بائل کیا تھا اور آپ کو جس سائز میں چاہیے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں میں نے اس طرح کیے تھے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کڑائی میں ڈالیں گے آئل دو چمچ بھر کے اور اس میں یہ جو مستر سیڈ ہے اور کلونجی اجوائن اور زیرہ یہ ہم پہلے ڈال کے اس میں ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو کہتے ہیں کڑ کڑانا اس کو کڑ کڑائیں گے اور اس کے بعد ہم اگلا پروسیجر شروع کریں گے اور بنانے لگی ہوں آلو کی بہت ہی مزیدار بھجیا جو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں پوڑیوں کے ساتھ کھائیں حتیٰ کہ آپ بائل رائس کے ساتھ بھی کھا کے دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت آسان سی فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے آپ نے ضرور بنانی ہے اب یہ میں نے آلو کے کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ان کو میں نے اس آئل میں ڈال دیا ہے جس میں میں نے ثابت تھوڑے سے مثالے ڈالے تھے اور اب میں اس کو کروں گی ہلکا فرائی چمت چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائیں کیونکہ بائل آلویں اگدم سے نیچے لگ سکتے ہیں اور آنچ آپ نے میڈیم سے تھوڑی کم رکھنی ہے اور لو سے تھوڑی زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر پوٹیٹو میشر کے ساتھ ان کو ہلکا ہلکا میش کر لیں بہت زیادہ میش نہیں کرنا پوٹیٹو کے چنگ سونے چاہیے بیچ میں اور اس طرح اس کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے میں اکثر بناتی ہوں اور آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بھی بہت پسند آئے گی بہت آسان سی ہے اور ناشتے کے لیے بھی بہت اچھی رہتی ہے پراتھوں کے ساتھ مزہ آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو ہماری ثابت لال مرچیں تھی تازہ والی آپ سبز مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں ان کو ایک ہلکا سا بیچ میں کٹ لگایا تھا اور اگر آئل کم لگے کیونکہ آلو جو ہے نا وہ آئل چوس لیتے ہیں تو آپ نے اس میں اور آئل یوز کر لینا ہے ڈال لینا ہے اور پھر ہم نے یہ جو کٹی ہوئی سبز مرچیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ساتھ چمچ چلاتے جانا ہے چمچ نہیں ہم نے چھوڑنا کہیں چمچ بھاگی نہ جائے اور اسی طرح اس کو چمچ چلا چلا کے ہلکا سا بھوننا ہے اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے ٹوماتروں کی پیوری کہلیں ٹوماتروں کا پیسٹ کہلیں وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں اب باقی چیزیں بھی ڈالیں گے جو ہمارے پاوڈر فارم میں مثالیں تھے وہ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور بھونہ کٹا ہوا زیرہ اور لال میچ پاوڈر اور نمک اور ساتھ میں ڈالنا ہے ہم نے اس میں ہاف کپ پانی تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں موسیقی موسیقی